ایک گھنٹے میں ایک ہزار رپیاں بچت سائیڈ پہ اور آٹھ گھنٹوں میں آٹھ ہزار رپیاں ڈیڑھ لاکھ سے چاکلیٹ بنانے والی فیکٹری لگائیں اور مہانہ چار سے پانچ لاکھ کمائیں چاکلیٹ کیسے تیار کی جاتی ہے اور مشینری کتنے میں آتی ہے جانئے اس ویڈیو میں بردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں ایک کمرے سے شروع کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی بہت زیادہ آپ کو تھری فیز میٹر کی ضرورت نہیں ہے گھریلو گیس اور گھریلو بجلی پہ چلتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے گورنمنٹ سے ریجسٹریشن ضروری ہوتی ہے جانئے کہ پندرہ ہزار روپے کا آپ نے اپنا ٹریڈ مارک کروانے ہیں پندرہ ہزار کا ٹریڈ مارک پچانوے ہزار کی مشین باقی اس کے لیے اس طرح سے مولڈ ہوتے ہیں اور چوکلیٹ اس کے اندر ہم نے چوکلیٹ ڈال دینی ہے چوکلیٹ کو ملٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس فلر کی مدد سے اس کو فل کر لیں گے جیسے ہی فل کریں گے بس ہم نے نکالنا ہے اور اس کی پیکنگ کرنی ہے اچھا یہ مشین آپ بتا رہے ہیں کہ پچانوے ہزار کے قریب اس کی قیمت ہے کتنا ٹائم یہ لیتی ہے اور ایک وقت میں کتنی مقدار میں آپ چوکلیٹ جو ملٹ کر کے نکال سکتے ہیں اور چوکلیٹ کے اندر کون کون سا میٹیریل ہے جو استعمال ہوتا ہے یہ جو مشین ہے اس کی کپیسٹی ہے ایک دن کے اندر تین ہزار چھ گرام والی چوکلیٹ بنا سکتی ہے آسانی کے ساتھ اور اس کی جو کپیسٹی ہے لگاتار آپ اس کے اندر چوکلیٹ ڈالتے جائیں یہ اس کو میلٹ کر دے گی گرائنڈ کر دے گی پروپر آپ فینش فائن شیف چیک کر رہے ہیں پروپر پیسٹ بنائے گی یہ اس مشین کے تینوں فنکشن ہے تو اس کے اندر موٹر کتنے والٹ کی لگی ہے بھائی جان اس کے اندر صرف بارہ والٹ کی ایک چھوٹی سی موٹر ہے یعنی کہ بجلی کا بل نہ ہونے کے برابر ہے آٹھ گھنٹے لگا تار بھی چلے تو صرف ایک یونٹ بجلی کا بل ہے زیادہ سے زیادہ ایک یونٹ یہ گرانا ہے اور مہانہ دو سے تین ہزار بس اب ہمیں سب سے پہلے تو آپ پروسس بتائیں گے کہ اس طریقہ کار کے ذریعے یہ اپنی حتمی شکل میں مطلب یہ جس طرح آپ یہ پیکنگ کی ہوئی ہے اس طرح آتی ہے سٹارٹ سے ہمیں آپ بتائیں سب سے پہلے یہ چوکلیٹ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ وائٹ چوکلیٹ ہوتی ہے دو کلو کی سلیب ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ ڈارک چوکلیٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے اندر جو شوگر ہے نا وہ ہے ایٹی پرسنٹ اور اس کے اندر شوگر ہوتی ہے ایٹی پرسنٹ یہ ٹوانٹی پرسنٹ ہے شوگر اور اس میں ایٹی پرسنٹ ہے ان دونوں کو ہم جب یہاں پہ اس مشین کے در مکس کرتے ہیں ایک یونیک بہترین فلیور ڈویلپ ہو جاتا ہے اگر ہم چاہیں تو اسی کے اندر منفلی اکھروٹ بادام خوبانی کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی انگریڈینٹس آپ چاہیں اپنی مرضی سے یا جس ٹائپ کا بھی فلیور بنانا چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں بلکل اس میں ڈال کے ہم اس کو میلٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ جب میلٹ ہو جاتی ہے تو مجھے بتا دیں آگے کیا آپ نے انس کو کیا نام دیا ہوا یہ پلاسٹک کی جو آپ نے چیزیں بنائی ہیں جس کے اندر یہ ڈیزائن وغیرہ اور یہ شیپ ہوتی ہے جی جیسے یہ میلٹ ہو جائے گی میلٹ ہونے کے بعد ہم اس کو اس فلر کی مدد سے فل اپ کر لیں گے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ ایک فلر ہے فوڈ گریڈ سٹیل کا بنا ہوئے ایس ایس تری زیرو فور کا ٹھیک ہے اس فوڈ گریڈ فیلر کی مدد سے ہم اس کو بھر لیں گے ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں یہ مختلف ڈیزائن مختلف قسم کے مولڈ رکھے ہوں میں ہے اور ان کی علاقل قیمت ہوتی ہے جی یہ جتنے بھی مولڈ ہیں ان کی سبھی کی تقریباً سیم قیمت ہے ٹھیک ہے آٹھ سو نو سو زیادہ سے زیادہ ہزار روپے کا ایک مولڈ ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو چاہے تو دیکھیں دو روپے والی بھی چوکلیٹ میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو فش ہے خوبصورتی یہ دو روپے میں بکتی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ دیکھیں جی یعنی کہ ہر ایک کے مختلف شیپس ہیں مختلف ریزائن ہیں یہ ابھی آپ کے سامنے ہی بھرے ہیں اور آپ کو ابھی نکال کے دکھا رہے ہیں یہ آپ چیک کریں جی کون کہتا ہے کہ یہ بڑی سے بڑی کمپنی سے کم ہے مجھے خود بتائیں یہ دیکھیں گے میں ٹیسٹ کرسکتا آپ میں کھاتا ہوں بھائی جان اس میں کیا ہے چلیں مل کے ٹیسٹ کرتے ہیں میں بھی کمپٹیبل ہوں گا کیا مسئلہ ہے اور ایماندار اسے بتائیں ویڈیو سے ہٹ کے بتائیں کیا سا ٹیسٹ ہے میں چوکلیٹ تو پسند نہیں کرتا لیکن جتنی بار بھی کھائی ہے مجھے کوالٹی سیم ہی لگ رہی ہے ٹھیک ہے اور کوالٹی ماشاءاللہ اچھی ہے اچھا مجھے بتائیں اگر کوئی انسان ہماری آڈینس دیکھ رہے ہیں کاروبار یہی کرنا چاہ رہا ہے تو ریجسٹریشن کا پروسس کیا ہے اور کرائیٹیریا کیا ہے کس طرح سے وہ افیشلی طور پر اپنی کمپنی ریجسٹر کر کے یا گھر میں ہی لگانا چاہے تو وہ افیشلی سیل کر سکتا چیز ہے اس کے لیے ہمارا ٹریننگ سینٹر ہے عرفان سائنس والا بزنس ٹریننگ سینٹر لاہور میں یہاں پہ ہم یہ تمام سرویسز دیتے ہیں ریجسٹریشن مشینری رو مٹیریل بنانے کا طریقہ پیکنگ مٹیریل پرنٹنگ مٹیریل اے ٹو زی صرف یہاں تک آئیں گے اس کے بعد آگے ہماری ٹیم ہے ان کو دور سے ویلکم کرنے سے لے کر مشینری انسٹالیشن تک کی تمام سرویسز ہم دیتے ہیں اچھا یہ مولڈ کے بعد مجھے بتائیے گا کہ اگلا پروسس کیا ہے جی ان مولڈ کے اندر بھرنے کے بعد یہاں پہ ہم پیکنگ کے پروسس میں چلیں گے جی جی رفان بھائی بتائیے گا یہاں پہ یہ کیا چیزیں آگے پلاننگ اس کے بعد یہاں پہ نا سمپل طریقے سے پیکنگ کی جا رہی ہے پیکنگ کرنے کے بعد یہ جو جار آپ دیکھ رہے ہیں دکھائیں یہ جو جار ہے ہم اس جار کے اندر اس کو یہ دیکھیں جی پچاس پیس کا جو نا ایک جار ہے یہاں سے بس کاؤنٹ کر کے ان جار کے اندر بھر لیں گے جار کے اندر بھرنے کے بعد سٹیکر لیں گے بیٹے بھرنے کے بعد ہم سمپل سٹیکر لگائیں گے جی اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو پیپر ہے یہ آپ اپنی مردی کا برینڈ جو بھی ہے اس کا یہ آپ بنواتے ہیں نہیں یہ بنے بنائے مل جاتے ہیں پنجاب ٹیٹر کمپنی ہے اس کمپنی سے یہ بنے بنائے آپ کو مل جاتے ہیں جی اس میں کافی طرح کی ہوتے ہیں پیور یہ بھی کر دیں اگر آپ اسی کو الٹا کر کے پیکنگ کریں یعنی کہ جس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اسی کو الٹا کر کے کریں گے یہ دیکھیں ایک نیا کلر بن گیا ایک اور ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی الٹا کرنے پر اس طرح یہ بن گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جار کے اندر بھر لی ہے ہم نے یہ سمپل جار کے اندر بھر لی ہے پیک ہو گیا ہے اس کے بعد سمپل اس کے اوپر ہم نے سٹیکر لگانا ہے جی ٹھیک ہے مجھے بتائیں کہ مہانہ میں کتنا کما سکتا ہوں ایک جار آپ کو تقریباً دو سو تیسو روپے کا تیار ہو کے پڑے گا سڑے تین سو کا آپ نے ہولسیل ریٹ پہ دینا ہے ٹھیک ہے دکاندار اس کو پانٹ سو روپے کا بیچے گا ٹھیک ہے آپ ایک جار پہ کم از کم کم از کم ایک سو بیس یا تیسو روپے کما سکتے ہیں میں کم از کم سو روپے بھی لگاؤں تو ایک جار پہ اگر سو روپے اگر آپ بچائیں اور ایک گھنٹے کے اندر دس جار بنا لیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک گھنٹے میں ایک ہزار روپے بچت سائیڈ پے اور آٹھ گھنٹوں میں آٹھ ہزار روپے یہ حقیقت ہے ہم کہتے ہیں اگر آپ سے یہ چیز نہیں چل رہی نہیں بکری ہمیں واپس کر دو تو نقصان انہیں کی کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نہیں چلا سکے کسی بھی وجہ سے تو ہم اس کی واپسی کرتے ہیں کلیم کرتے ہیں تو ٹینشن ہے ہی نہیں کتنے لوگ ابھی تک یہ جو کاروبار میں کامیاب ہوئے ہیں اس کام اس کاروبار کے اندر جو سکسیس ریشو ہیں بھائی جن کم از کم نائنٹی فائی پرسنٹ سکسیس ریشو ہے میرے پاس کل گجرہ والا سے بھائی آئے آفیس میں وہ کیڈبری کے ڈسٹریبیٹر تھے تو انہوں نے آکے ہیران کن بات بتائی کیا؟ کرفان بھائی گجرہ والا کے اندر ایک مہینے میں چار کروڑ کی چوکلیٹ سیل ہوتی ہے ایک مہینے میں ایک شیئر کی بات کر رہا ہوں آپ ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں بھائی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے اس پروڈکٹ کی اور اگر یہ جس طرح سے میں سیٹ اپ لگوا رہا ہوں ہر گاؤں کے اندر بھی سیٹ اپ لگ جائے تب بھی کم ہے مشینے ہم خود بناتے ہیں چھوٹی بڑی اور اس سے بڑی وہ میرے پاس پوری ایک سٹیٹیجی ہے اگر آپ ڈیلی کی دس ہزار چوکلیٹ بنانا چاہیں بیس ہزار چوکلیٹ بنانا چاہیں وہ سارے سیٹ اپس میں دیتا ہوں یہ دیکھیں جی بٹر فلای چیک کریں یہ الگ الگ شیپس ہوگی ہیں چیک کریں اگر کیمرہ مین کلوز کر کے دکھائے تو میں یہ دل دکھائیں لازمی لی دینا نہیں کسی کو ہی گوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگ موسیقی